بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین جنون یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو ہم زندگی میں 1% کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی 100% کو دیتے ہیں لیکن اگر ہم غور کریں تو ہر 1% میں ایک اور 1% شامل کرنے سے تعداد بڑھتی جاتی ہے جس طرح قطرہ قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے اسی طرح ہر 1% میں مزید 1% شامل کرتے جائیں تو 100% بنتا ہے اس 1% کی ہماری لائف میں کیا اہمیت ہے ہم لوگ کبھی نہیں سمجھ پاتے ہم لوگ زندگی میں ہر کام سے اور ہر انسان سے 100% کی امید لگاتے ہیں بعض اوقات 100% کی لالج میں ہم 1% کی اہمیت بھی کھو دیتے ہیں لیکن اگر آپ آج سے بہتری کے لیے 1% سے کام شروع کرتے ہیں تو اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوں گے اسے ایک سچی مثال سے سمجھئے برطانیہ میں ایک سائیکلنگ ٹیم اسکائی کے نام سے ہے یہ 1908 میں بنی تھی اور یہ 2003 تک مکمل طور پر ایک ناکام ٹیم تھی یہ ٹیم 95 سال میں صرف ایک گولڈ میڈل حاصل کر سکی تھی اسکائی ٹیم جب بھی کسی مقابلے میں اترتی تھی تو پوری دنیا کو علم ہوتا تھا کہ میچ کوئی بھی جیتے ہارنے والی ٹیموں میں اسکائی ضرور ہوگی یہ ٹیم اتنی بدنام ہو چکی تھی کہ کوئی سائیکلنگ کمپنی اسے سائیکل نہیں بیچتی تھی کمپنیوں کا خیال تھا کہ ان کے ہارنے سے ان کی سائیکل ان کی برینڈ کا نام بدنام ہو جائے گا چنانچہ کمپنیاں انہیں سائیکل اور سائیکل کے اسپیر پارٹس نہیں دیتی تھی یہ پرانی سائیکلوں اور پرانے اسپیر پارٹس سے کام چلاتے تھے ٹیم 95 سال تک ہار ہار کر تھک گئی اور اس نے آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم نے ڈیو بریلسفورڈ نامی ایک شخص کو بطور کوچھ ہائر کر لیا یہ شخص مارجنل گینز کا ایکسپرٹ تھا اب یہ مارجنل گینز کیا ہوتا ہے مارجنل گینز ایک فیصد ایمپروومنٹ کو کہتے ہیں یعنی آپ اپنی ذات یا اپنے سسٹم میں کوئی بڑی تبدیلی نہ کریں آپ نے اپنی زندگی کی صرف ایک فیصد چیزیں ٹھیک کر لینی ہے اور آپ کا مخدر بدل جائے گا آپ کنجوس ہیں تو آپ نے صرف ایک فیصد اپنی کنجوسی کو کم کرنا ہے آپ اگر سست ہیں آپ گندے ہیں آپ وعدہ خلاف ہیں اور آپ اگر نالائک ہیں تو آپ نے اپنی یہ عادت پوری طرح نہیں بدلنی صرف ایک فیصد تبدیل کرنی ہے اور یہ ایک فیصد تبدیلی سنو بول کی طرح آپ کی خرابی کے پہاڑ کو نیچے لے آئے گی بریلسفورڈ نے بھی ٹیم کی صرف ایک فیصد پر توجہ دی اس نے کھلاڑیوں کو کوئی ایکسٹر پریکٹس نہیں کروائی اس نے بس سائیکلوں کی سیٹس تبدیل کروا دی کھلاڑیوں کی شرٹس آرام دے بنوائیں سائیکلوں کے ٹائرز الکوہل سے دھونا شروع کر دیئے چین میں اچھا آئل ڈلوا دیا کھلاڑیوں کے بیڈز آرام دے بنوا دیئے ان کے لیے مساج لازمی قرار دے دیا ان کی آنکھوں میں آئی ڈراب ڈالنے شروع کر دیئے اور دن میں دس دس بار ان کے ہاتھ دھلوانا شروع کر دیئے آپ حیران ہوں گے کہ اس ون پرسنٹ تبدیلی نے دنیا کی ناقام ترین ٹیم کو دنیا کی کامیاب ترین سائیکل ٹیم بنا دیا یہ ٹیم اس وقت تک دنیا کے ساٹھ فیصد ایوارڈز لے چکی ہے یہ ٹیم نو بار اولمپکس جیتی ہے سات ورلڈ ریکارڈز قائم کیے اس ٹیم نے دس سال میں چھاسٹھ گورڈ میڈلز حاصل کی ہیں ایک سو اٹھتر ورلڈ چیمپینشپس لیں اور پانچ توڑ دے فرانس ریسز جیتیں یہ سب کیسے ہوا یہ سب صرف ون پرسنٹ امپروفمنٹ سے ہوا آپ بھی اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پرسنالٹی کا سارا محل گرا کر نیا نہ بنائیں آپ صرف ون پرسنٹ امپروف کر لیں اس ون پرسنٹ کو ہنڈریٹ پرسنٹ بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی چائنیز محاورہ ہے کہ دس ہزار کلومیٹر کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا محل بھی ایک ایٹ سے بننا شروع ہوتا ہے آپ اگر وہ ایٹ وہ قدم بدل دیں تو سارا سفر بدل جاتا ہے ساری امارت تبدیل ہو جاتی ہے مثلاً آپ نے پہلا قدم شمال کی طرف اٹھایا ہے تو آپ شمال کی طرف جائیں گے اور اگر آپ وہی قدم مغرب کی طرف بڑھائیں گے تو کدھر جائیں گے آپ یقیناً مغرب کی طرف ہی جائیں گے اور یہ ہے وہ ون پرسنٹ امپروومنٹ وہ اسمال گین جو آپ کی منزل بدل دے گا جو آپ کا سارا زاویہ نظر بدل دے گا جو آپ کا مقدر تبدیل کر دے گا ایک صاحب کا بیٹا پڑھائی میں بہت خراب تھا بچہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہر امتحان میں فیل ہو رہا تھا اس کا باپ اسے ایک چائیڈ سپیشلس کے پاس لے گیا اور ساری صورتحال کہہ سنائی اس چائیڈ سپیشلس نے اس بچے کا انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ اس کا باپ اسے صبح سے رات تک پڑھاتا رہتا ہے تین بجے تک سکول چار بجے اکیڈمی چھے بجے ٹیوٹر اور رات کو کھانے کے بعد باپ کا لیکچر تم تعلیم پر توجہ دیا کرو پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو تم فلاں کے بیٹے کو دیکھو وہ کس طرح ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا ہے اور تم وہی نالائک کے نالائک اس چائیڈ سپیشلس کو اندازہ ہو گیا کہ والد نے بچے کو بری طرح تھکا دیا ہے اس بیچارے کے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے لہٰذا اس کنسلٹن نے اس والد سے دو کام کروائے اس بچے کی اکیڈمی اور ٹیوشن بند کروا دی اور اس بچے کو اسکول کے بعد صرف دو کام دیے وہ جی بھر کے کھیلے اور کم از کم نو گھنٹے سوئے اس چائیڈ سپیشلس نے بچے کے باپ کو سختی سے کہا کہ آپ چھے ماہ تک بچے کو کوئی نصیحت نہیں کریں گے آپ نے اسے ہرگز ہرگز اچھا بچہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی دوستوں آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ ہر سبجک میں فیل ہونے والا وہ بچہ تیسری یا چوتھی پوزیشن لینے لگا اور اب یہ بچہ ٹاپ کر رہا ہے اسی طرح ایک صاحب سگریٹ کی لتکہ شکار تھے یہ دن میں تین پیکٹ سگریٹ پیا کرتے تھے لیکن اب یہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے تھے سائیکیٹریس سے رجوع کیا اس نے انہیں صرف دو مشورے دیئے ایک آپ آج سے سگریٹ کا پورا پیکٹ نہیں خریدیں گے جب بھی لیں گے ایک سگریٹ لیں گے دو جب بھی سگریٹ خریدیں گے ایک کلومیٹر دور چل کر دکان سے خریدیں گے اور وہاں سے بھی صرف ایک سگریٹ لے کر آئیں گے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک سال بعد وہ مکمل طور پر سگریٹ چھوڑ چکے تھے کیسے؟ کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے قریب میں موجود چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے اور جس چیز کے لیے اسے اٹھنا پڑے دور جانا پڑے وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے مائنس کر دیتا ہے مثال کے طور پر ہم موبائل فون کے عادی کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جم ہم سے دور ہوتا ہے اور ہم اگر جم کے اندر اپنا دفتر یا لیونگ روم بنا لیں تو کیا ہوگا؟ یا پھر موبائل کو ہاتھ کے بجائے علماری میں رکھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہم موبائل ایڈکشن سے باہر آ جائیں گے اور ہم ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے تو یہ سب صرف ون پرسنٹ چینجنگ کا نتیجہ ہے اسی طرح ایک کاروباری شخص کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ تھا وہ وقت پر آفس نہیں پہنچ پاتے تھے کنسلٹنٹ سے مشورہ لیا اس نے ان کے سارے کپڑے جوتے ٹوٹ پیسٹ شیونگ کا سمان اور ناشتے کا سمان دفتر شفٹ کروا دیا یہ جب اٹھتے تھے تو ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی لہٰذا ان کے پاس دفتر جانے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا تھا یہ دو ماہ میں وقت پر آفس جانے لگے تو لہٰذا اگر آپ بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بریلز فورٹ کی طرح صرف ون پرسنٹ امپروف کر لیں مارجنلز گینز کی طرف جائیں آپ سو فیصد تبدیل ہو جائیں گے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو سو کے ہنسے تک پہنچنے کے لیے ایک سے سٹارٹ کرنا پڑے گا آپ ون پر پاؤں رکھ دیں آپ انشاءاللہ سو تک پہنچ جائیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں